بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی ملک کو کرائیسس سے نکال سکتی ہے کانسٹیٹوشن کی کسٹوڈین بھی ہے اور کانسٹیٹوشن کو انٹرپریٹ بھی کرتی ہے اور سپریم کورٹ نے بلا آخر ججمنٹ دی جس میں تمام مسائل کا حل نکلا الیکشن کرانے کے لیے ایک نیا سکیجول دیا گیا اور گورنمنٹ اور دیگر اداروں کو ہدایہ جاری کی گئی کہ وہ الیکشن کے لیے سلسلے میں تمام سہولتیں فرام کریں یہ بڑی اچھی خوش آئندہ تھی عوام یہی سمجھ رہی ہے کہ مسئلے حل ہو جائیں گے ملک آگے بڑھے گا لیکن فیڈل گورنمنٹ اس سلسلے میں مسلسل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کنفرنٹ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس ججمنٹ کو نہیں مانتے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور میٹنگ پر میٹنگز کر رہے ہیں اپنے اتحادیوں کی میٹنگ کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہیں وہ میٹنگز کر کے یہ بات دے رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر نہیں مانے گی تو یہ تو بالکل کھلی بغاوت ہے اور کھلا مزہ جو پوائنٹ آف ایک ایسا پوائنٹ ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کے اندر ایک خانہ جنگی یا ملک کے اندر ایک فساد یا ملک کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے نا وہ وہ ہو سکتا ہے بریک تھرھو جس میں مارشلہ لگ سکتا ہے یا ملک کے اندر ہنگامے پھوٹ پھر سکتے ہیں کیونکہ اگر حکومت ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے گی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کون ہے حکومت کے تین ادارے ہوتے ہیں ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر سے نکلتی ہے لہجے ایک ایگزیکٹیو نکلتی ہے کبینہ اور تیسری ہوتی ہے سپریم کورٹ یعنی کے ادلیہ اب یہ تین ادارے حکومت کے ہیں اور حکومت جو ہے اپنے ہی ادارے کے ساتھ کنفرنٹ کر رہی ہے لڑائی کر رہی ہے جنگ کر رہی ہے اور اپنے ادارے جو کہ سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس کا فیصلہ نہیں مان رہی تو پھر عوام کا کیا بنے گا دوسرے لوگوں کا کیا بنے گا یہ بڑی تکلیف دے اور جی وہ غریب بات ہے اگر پاکستان میں یہی صورتحال پرویل کی تو پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹیٹویشن کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے ملک میں ہنگامیں اور افرہ تفریح ہو سکتی ہے ملک میں مارشلہ لگ سکتا ہے یا خانہ جنگی ہو سکتی ہے کچھ نہ کچھ ایسا بڑا اقدام حکومت فیڈل گورنمنٹ کی اور موجودہ پی ڈی ایم بی گورنمنٹ جو ہے بالکل جو ہے اپنی وزڈم اور اپنا جو ہے وہ اقل استعمال نہیں کر رہی ہے اور ملک کو ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے جو کہ ممکن ہے کہ عوام اور دیگر پارٹیاں جہاں وہ اس کو مستعد کر دیں گی اور یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو فالو کرے اور ملک میں پنجاب اسمبلی کے اور بعد میں کے پی کے اسمبلی کے الیکشن کروائیں اور الیکشن سے اگر ایشیوز ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ پھر قومی اسمبلی ڈیزول کی جائے اور پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کیے جائیں یہ تو حل ہو سکتا ہے اگر اس طرح میں تمام پارٹیاں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور ایک ایگریمنٹ کر کے پھر تو بات آگے چل سکتی ہے لیکن اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بات نہیں ہو رہی اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل درامن نہیں کیا جائے گا تو یہ تو بالکل تنازہ ہے اور ایک جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی خلفشار والی بات ہے اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا اور پاکستان کے اور ساتھ ایکنومکل کرائسیز ہے اور مہنگائی کا تفاہن ہے انفلیشن ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے پورن ریزرڈ ہیں اس میں مزید جو ہے نا وہ اضافہ ہوگا اور بیچینی میں اضافہ ہوگا اور تباہی ہوگی اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا کرم رکھے خیر رکھے اور پاکستان کے حکمرانوں کو عقل دے کہ وہ اپنے بطر فیصلہ کر رہے ہیں اور پاکستان کو اس سے اس گو مگو اور ایک پریشان کیفیت سے باہر نکالے تینکیو اپنا کیا لکھے گا اللہ حافظ